بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ایم سادو رحمان یور ماتمیٹکس ٹیچر تیڈیز آر تھرڈ لیکچر آف چیپٹر فائف انٹیجرز رولز آف ایڈیشن آف انٹیجرز آج کی کلاس میں ہم لاس کلاس میں ہم نے ایکسرسائز فائیو اے کمپلیٹ کر لی تھی اور آج کی کلاس میں ہم رولز پڑھیں گے کہ انٹیجرز کو آپس میں ایڈ یا سپریکٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ہم کچھ ایڈیشن کچھ پروپٹیز پڑھیں گے جو کہ ایڈیشن آف انٹیجرز کے اوپر اپلائے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پہلی پروپٹی ہے when adding انٹیجرز with like signs both positive اور both negative add their absolute values and use the common sign for the sum اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو نمبرز ہیں دو انٹیجرز ہیں وہ آپس میں پلس ہو رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر 4 پلس ہو رہا ہے اور پلس 9 کے ساتھ پلس ہو رہا ہے دو نمبرز ہیں جن دونوں کی sign کیا ہے پلس ہے اور وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں پلس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں نمبرز کی sign دیکھیں گے اگر ان دونوں نمبرز کی sign پلس ہے تو ایسی صورت میں ہم ان دونوں کو add کر دیں گے اور دونوں نمبرز کے ساتھ چونکہ پلس کی sign ہے اس لیے answer میں بھی پلس کی sign آ جائے گی لیکن دوسرا جو case ہے اس کے اندر 4 کے ساتھ بھی minus کی sign ہے اور 9 کے ساتھ بھی minus کی sign ہے اب یہاں پر بھی کیا ہے دونوں sign ایک جیسی ہیں تو جب دونوں signs ایک جیسی ہوں گی تو ہم کیا کریں گے add کر دیں گے اور دونوں نمبرز کی sign چکے negative ہے minus ہے اس لیے answer میں بھی negative sign آ جائے گی اب دوسرا rule کیا ہے when adding integers with unlike signs take their absolute values صحیح ہے جب دو integers آپس میں add ہو رہے ہو اور ان کی signs کیا ہو different ہو الگ الگ signs ہو ان کی چیخ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے ان کی absolute value کو پلس کر دینا ہے absolute value کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک نمبر ہے پلس 5 تو اس کی absolute value بھی پلس 5 ہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر ایک نمبر دیا ہوا ہے minus 5 تو اس کی absolute value کیا ہوگی پلس 5 ہوگی یعنی کہ ہم minus sign کو consider نہیں کریں گے تو بلکل اسی طرح سے اگر ہمیں اس تاوال میں بھی absolute value کو پلس کرنا ہے that means کہ ہم اگر کسی نمبر کے ساتھ minus کی sign ہے تو اس minus کی sign پر دہان نہیں دیں گے چونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کی دونوں sign کیا ہیں minus کی ہیں تو that means کہ یہاں پر کیا ہوگا addition ہوگی ان دونوں کی اس نمبر کے ساتھ جو دونوں sign ہیں وہ ایک جیسی ہیں minus کی sign ہیں تو یہاں پر addition ہوگی ہم نے addition کر دیا 9 plus 4 13 ٹھیک ہے اور چونکہ دونوں numbers کے ساتھ minus کی sign تھی اس لیے answer میں بھی minus کی sign آگئی ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پر دوسری case میں دیا ہوا ہے کہ اگر تو unlike terms ہوں یعنی کہ دونوں کی sign ایک کی sign plus ہے اور ایک کی minus ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے اس صورت میں ہم subtract کریں گے اگر ایک کی sign plus ہے اور دوسرے کی sign minus ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے minus کرنا ہے بھلے بڑے number کی sign minus ہو یا چاہے چھوٹے number کی sign minus ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اگر دونوں numbers کی میں سے ایک کی sign plus ہے اور ایک کی sign minus ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے لازمی minus کرنا ہے بڑے میں سے چھوٹا مائنس کرنا ہے اب یہاں پر example میں دیکھیں کہ plus 9 ہے 9 plus کا ہے اور 6 minus کا ہے ٹھیک ہے تو 9 میں سے جب 6 جائے گا تو کیا بچے گا 3 بچے گا اور بڑے نمبر کی sign کیا ہے یہاں پر larger number کی sign کیا ہے plus ہے تو اس لئے یہاں پر 3 کے ساتھ میں نے کوئی sign نہیں لکھی that means کہ یہاں پر plus کی sign ہے ٹھیک ہے اب part b ہے اس کے اندر 9 کے ساتھ minus کی sign ہے اور 6 کے ساتھ plus کی sign ہے دو different signs ہیں so that means کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے minus ہو جائیں گے 9 میں سے 6 minus ہو جائے گا 9 میں سے 6 minus کریں گے تو answer آئے گا 3 اور چونکہ 9 بڑا نمبر ہے تو بڑے نمبر کی sign آتی ہے answer میں تو 9 کی sign minus ہے اس لئے answer میں بھی minus کی sign آ جائے گی اب آتی ہے closure property of addition of integers chapter 2 natural numbers and whole numbers میں بھی میں نے آپ کو یہ property پڑھائی تھی کہ اگر دو numbers آپس میں add ہو رہے ہیں اور وہ دونوں natural numbers ہیں تو ان کا answer بھی natural number آئے گا یا پھر اگر دو numbers whole number ہیں اور وہ آپس میں add ہو رہے ہیں تو ان کا answer بھی آپس میں کیا آئے گا whole number ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ property addition پر apply ہوتی ہے یعنی کہ اگر میں کسی whole number کے اندر whole number add کرتا تھا تو answer بھی whole number ہی آتا تھا یا پھر اگر natural number میں natural number add کرتے تھے تو بھی answer natural number ہی آتا تھا ٹھیک ہے بلکل یہی property ہم minus یعنی کہ integers پر بھی apply کر سکتے ہیں کیسے کہ اگر دو integers ہیں مثال ہے کہ 2 اور 3 دو integers ہیں plus 2 and plus 3 are 2 integers جب ہم نے ان کو plus کیا تو answer آیا plus 5 that means کہ دونوں کیا ہیں closure property یہاں پر apply ہو رہی ہے integer ہی answer آ رہا ہے بلکل اسی طرح سے minus 2 اور minus 3 چونکہ دونوں کی sign same ہے اس لئے یہاں پر addition ہوگی تو 3 plus 2 5 answer آ گیا اور دونوں کی sign minus ہے اس لئے یہاں پر answer میں sign کیا آ گئی minus آ گئی ٹھیک ہے یا پھر ہم یہ بھی نشانی لگا سکتے ہیں کہ بڑے number کی sign کیا ہے minus ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر minus کی sign لگا دی ٹھیک ہے part 3 ہے اس میں دیکھیں part 2 میں بھی کہ جب دو integers کو میں نے minus کیا اور پلس کیا ٹھیک ہے تو آپس میں answer کیا آیا answer بھی integer ہی آیا ٹھیک ہے minus 5 بھی integer ہوتا ہے اب 2 میں سے جب میں نے minus کیا 3 کو تو 2 میں سے جب 3 کو minus کیا تب بھی ہمارے پاس answer کیا آیا minus میں answer آیا so that means کہ یہاں پر closure property جو ہے وہ addition کے اوپر apply ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر لکھا ہے 2 minus 3 اب آپ کو لگے گا کہ یہ تو minus ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر 2 plus ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ minus 3 جو ہے وہ plus ہو رہا ہے یعنی plus 2 میں میں نے minus 3 کو plus کیا ہے تو minus 3 ایک integer ہے اور 2 بھی ایک integer ہے اور دونوں کو میں کیا کر رہا ہوں plus کر رہا ہوں اس لیے یہاں پر آپ کا answer کیا آ رہا ہے minus 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر minus 1 کیا ہے وہ بھی ایک integer ہے اور minus 2 اور minus 3 بھی ایک integers تھے اسی طرح سے minus 2 اور plus 3 دو integers ہیں اور آخر میں answer آ رہا ہے 1 تو 1 بھی ایک integer ہی ہے اسی طرح سے commutative property of addition of integers کہ commutative property جو ہے وہ addition of integers پر بھی apply ہوتی ہے ٹھیک ہے دو numbers اگر ہم انہیں add کرتے ہیں اور ان کی position change کر دیتے ہیں ان کی جو placement ہے وہ change کر دیتے ہیں with their signs تو اس صورت میں دونوں کا answer کیا آئے گا same آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے کہ میں نے 4 plus 3 کو پلٹ کے کیا لگ دیا 3 plus 4 لگ دیا 4 plus 3 کا answer بھی 7 آنا تھا اور 3 plus 4 کا answer بھی 7 ہی آئے گا بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس لگاوا تھا 3 plus bracket میں minus 4 یعنی کہ minus 4 3 کے ساتھ plus ہو رہا تھا تو میں نے minus 4 کو پہلے لگ دیا اور 3 کو بعد میں لگ دیا تو یہاں پر closure commutative property جو ہے وہ integers کی addition پر apply ہو رہی ہے دونوں کا answer same آئے گا ٹھیک ہے 3 plus minus minus 3 minus 4 تو دونوں numbers کی different sign ہے 3 کے ساتھ plus کی sign ہے 4 کے ساتھ minus کی sign ہے تو 4 میں سے آئے گا اور بڑے نمبر 4 ہے اس لئے 4 کی sign کیا آجائے گی minus آجائی ٹھیک ہے اب اسی طرح سے minus 3 plus plus 4 یہاں پر آپ کے پاس 4 plus کا ہے اور 3 minus کا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں نے plus کا 4 پہلے لگ دیا اور 3 کا minus 3 بعد میں لگ دیا تو بھی answer ہمارے پاس کیا آئے گا same آئے گا تو commutative property جو ہے وہ یہاں پر addition کے اوپر apply ہو رہی ہے integers پر بھی apply ہو رہی ہے اس کے بعد یا دو سے زیادہ integers آپس میں involve ہو رہے ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ integers اگر آپس میں add ہو رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو جس order میں ہمیں given ہے جیسے کہ پہلے ہمیں ہمارے پاس bracket پہ لکھاو ہے کہ minus 5 plus 6 اور بعد میں لکھاو ہے plus 7 یعنی کہ پہلے ہمیں bracket یہ show کر رہا ہے کہ ہمیں minus 5 اور minus 5 کے ساتھ 6 کو پہلے plus کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو answer آئے گا اس کے اندر 7 کو plus کرنا ہے ٹھیک ہے تو دو numbers کی sign کیا ہے یہاں پر different ہے plus minus minus ٹھیک ہے minus 5 اور plus 6 ٹھیک ہے تو 6 میں سے 5 گیا کیا بچا 1 بچا اور بڑے number کی sign آگئی plus ٹھیک ہے 6 کی sign plus تھی تو 1 کے ساتھ بھی plus کی sign آگئی اس کے ساتھ جا کے 7 add ہو گیا answer آگیا 8 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں جب میں نے یہاں پر position change کری اب میں یہاں کیا کر رہا ہوں اب میں 6 plus 7 کو پہلے add کر رہا ہوں اور minus 5 کو میں نے ابھی ایسے ہی چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو 6 plus 7 کا answer کیا آگیا 13 اور جب 13 میں سے میں minus 5 نکالوں گا یعنی کہ plus 1 کی sign plus ہے اور 1 کی minus ہے تو یہاں minus ہو جائے گا 13 میں سے 5 minus ہوئے کیا بچا 8 بچا اور بڑے number کی sign کیا آگئی 13 بڑا number ہے اس کی sign plus ہے تو answer میں بھی plus 8 آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پر associated property جو ہے وہ بھی addition of integers کے اوپر apply ہو رہی ہے اب homework کی بات کر لیتے ہیں ابھی بھی باقی properties ہیں جو کہ addition of integers کے اوپر apply ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ ہم next class میں discuss کریں گے اور homework آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام properties اور rules جو ہیں جو کہ میں نے ابھی ابھی آپ کو پڑھائے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہے memorize کرنے ٹھیک ہے رٹہ نہیں ماننا لیکن ان کو سمجھ کے اپنے ذہن میں بڑھانا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب بھی میں پوچھوں کہ next class میں پوچھوں گا کہ commutative property کیا ہوتی ہے یا associative property کیا ہوتی ہے یا closure property کیا ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہو اللہ حافظ